ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ جیسا کہ لاس لیکٹر میں ہم دیکھ چکے ہیں انپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز میں ہم نے لاس لیکٹر میں پڑھا تھا کہ کی بورڈ کیا ہوتا ہے کوئنٹنگ ڈیوائسز جس میں ماوس اور ٹچ پیٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ٹچ سکرین کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا پین کو دیکھا تھا پین بھی جو ہے انپوٹ دینے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ سمارٹ فون کے لیے جو جو چیزیں یوز ہو سکتی ہیں انپوٹ دینے کے لیے وہ چیزیں دیکھی تھی گیم کنٹرولر اور ڈیجیٹل کیمرہ یہ سارے جو ہیں انپوٹ کے لیے جو ہیں ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم اس لیکچر میں جو کچھ انپوٹ ڈیوائسز رہا گئی تھی ان کو ڈسکارس کریں گے ان میں کون کون سی ڈیوائسز شامل ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے وائس انپوٹ کو ہم دیکھیں گے وائس جو ہے وہ بھی کس طرح انپوٹ دے سکتی ہے کمیٹر کو اس کے بعد ویڈیو کے بارے میں دیکھیں گے کہ ویڈیو انپوٹ کس طرح دی جاتی ہے اس کے بعد سکینر اور ریڈر کو دیکھیں گے پھر لاس بار بائیو میٹرک اور ٹرمینل کو ڈسکس کیا جائے گا تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اس سے پہلے کہ میں وائس انپوٹ کو شروع کروں آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تاک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر بھی ضرور کلیک کرنا ہے وائس انپوٹ is the process of entering input by speaking جیسا کہ جب بھی ہم بولتے ہیں تو اس کو ہم وائس کہتے ہیں تو جب ہم بول کر میکرو فون میں کمپیوٹر کو انپوٹ دیتے ہیں تو اس کو وائس انپوٹ کہتے ہیں وائس ریکنگنیشن کیا ہوتی ہے بہت سارے اب سسٹم بن چکے ہیں جو آپ کی آواز کو پچاند سکتے ہیں تو مثال کے طور پر جو بعض فون اب بیسے آگئے ہیں جو جیسے ہی آپ کی آواز آتی ہے تو وہ آلناک ہو جاتی ہے تو وائس ریکنگنیشن سسٹم بن ہے is the computer capability of distinguishing spoken words ایک تو ان کو یہ پتا چل جاتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں جیسا جیسے ہم بولتے ہیں وہ write بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک Siri app ہے ہم کہتے ہیں Siri open the app اس کے بارے میں ہم ٹی وی پر ایٹ بھی دیکھتے رہے ہیں تو وہ ایک تو ہماری وائس کو پچاند سکتے ہیں اور دوسرا اگر ہم ایک بندہ بول رہا ہے اور دوسرا بول رہا ہے تو اس کی وائس کو بھی separate جو ایسے بھی سسٹم بن رہے ہیں جو دو بندوں کی وائس کو بھی ریکنگنائز کر سکتے ہیں اور ایک یہ بھی ریکنگنائز کر سکتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو یہ سسٹم بن رہے ہیں اور یہ دونوں طرح کے سسٹم بن رہے ہیں جو وائس اکونائز کرتے ہیں یہ ایک سافٹ ویئر ہے درائگان نیچرلی سپیکنگ یہ سپیچ اگنیشن سافٹ ویئر ہے مسائل کے طور پر ہم جو جو بول رہے ہیں مسائل کے طور پر جو بھی ہم بول ہیں یہ اس کو رائٹ کر سکتا ہے اس کو اس کو پتا چلتا جاتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو اس کا مین پرپس کیا ہوتا ہے ٹاک کو ٹیکسٹ میں بولنا یہ لکھا ہوئے تو جیسے جیسے ہم بولتے ہیں اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتا جاتا ہے یہ سافٹ ویئر تو ایک قسم کا ریکنگیشن سسٹم یہ ہے دوسرا ریکنگیشن سسٹم یہ ہے کہ جو کہ ماری واز کو پہ چاندہ ہے کہ یہ اس بندے کے واز ہے یہ اس بندے کے واز ہے تو یہ دو الگ طرح کی ریکنگیشن سسٹم ہے تو وائس کے ذریعے انپوٹ یہ ہوتی ہے آڈیو انپوٹ is the process of entering any sound into the کمپیوٹر آڈیو انپوٹ وائس انپوٹ کی ایک جو ہے قسم ہے جو کہ کوئی بھی ہم sound جب کمپیوٹر میں in کرتے ہیں تو اس کو آڈیو انپوٹ کہتے ہیں یہ تین طرح کی ہو سکتی ہے speech ہو سکتی ہے music ہو سکتا ہے اور sound fact ہو سکتا ہے یہ تینوں قسم کی انپوٹ ہے ہم کمپیوٹر میں انپوٹ دے سکتے ہیں تو اس کو ہم آڈیو انپوٹ کہتے ہیں music production start where allows user to record compose mix and edit جب ہم کوئی بھی music record کر لیتے ہیں یا اس کو پھر اس کے بعد ہم music production start where اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ہمیں record کرنے کے بھی جاتا ہے پھر compose mix اور edit وغیرہ کی جاتا ہے تب جا کر ہم پورا music کیا کرتے ہیں release کرتے ہیں تو music software نہ صرف input کے ذریعے record کرتے ہیں اور اس کو compose کرتے ہیں ڈیٹنگ بھی جتنی چاہیے ہوتی ہے ساؤنڈ کو جتنی ڈیٹنگ کی ہوتی ہے وہ بھی ہم ساوٹ کے ذریعے کرتے ہیں یہ انہوں نے بتایا کہ music input کے لیے software بنائی گیا اور hardware سارا یہ سارے music کے لیے hardware بنائے ہے اور جیسی music record ہو جاتا ہے اس کے بعد ساری ڈیٹنگ بھی ہے سکرین پر جو ڈیٹنگ وہ بھی ہو رہی ہے تو music production software اس کو کہتے ہیں اگر کوئی پوچھے وارٹ is music production software تو ہم وائس input میں ساب سے پہلے موزر کو دیکھ چکے ہیں ویڈیو input ویڈیو input is the process of capturing full motion images motion images اور موو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اتنی speed سے موو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ویڈیو ہے حالانکہ وہ images یہ ہیں and storing on computer storage medium thing اگر computer میں ہم ویڈیو کی مدد سے images کو store کریں capture کر کے تو اس کو کہتے ہیں video input record video on digital video camera or use a video capture card to convert analog signal to digital analog signal کو digital میں convert کرتے ہیں video camera to report پھر جب camera ہے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ attach کرتے ہیں کسی cable وغیرہ کدھر یہ transfer video پھر وہ video ہے وہ transfer کر دیتے ہیں کہا transfer کر دیتے ہیں اس کے اندر computer کے اندر تو اس کو کیا کہتے ہیں video input یہ دکھا گیا ہے کہ کسی video camera جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ connect کرتے ہیں جی cable سے connect ہے اور پھر جو بھی video record ہوئی ہے وہ screen پر show ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں video input video on your computer تو پھر اس کے بعد جس طرح music computer edit ہوتا ہے اس طرح video بھی computer پر edit ہو جاتی ہے جب سام سکرین میں دکھا گیا ہے بندہ video edit نکھے کار رہا ہے webcam کیا ہوتا ہے what is webcam یہ video cam کی جنہ کے ایک برانچ ہے webcam یہ camera عام طور پر computer کے ساتھ laptop کے ساتھ لگے ہوتے ہیں type of digital video camera that enables user to یہ کیا کرنے میں مدد دیتا ہے جو laptop کے ساتھ لگا ہوتا ہے ساب سے پہلے ہم capture video and images یہ image بھی capture کر سکتے ہیں ویڈیو بھی اس کے بعد email جب ہم send کرتے ہیں تو اس کے ساتھ video attach کر سکتے ہیں اس کے ذریعے capture کر کے اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں instant messenger میں live image ساتھ image بھی بھی سکتے ہیں video broadcast اور image broadcast کر سکتے ہیں internet پر YouTube live بھی ہے make video telephone call telephone پر بھی video call کر سکتے ہیں video conference video conference کیا ہوتی ہے it is a meeting between two who are more geographically separated people ایسے دو people جو ایک جگہ پر نہیں ہیں جو مختلف جگہ پر ہیں دو مختلف جگہ پر لوگ ہیں اور وہ آپس میں meeting کرتے ہیں کس کے دھر online net کے دھر جاب کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں video جو جو بھی ڈاکومنٹ ہے ہم نے خود اپنے کوئی ڈاکومنٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان میں سے سے کاٹ کر ہم بھی دیتے ہیں اوپر والا اس آم رکھ لیتے ہیں ایک قصہ کاٹ کر جو بھی دے اس کو کہتے ہیں turn round document یہ اس طرح کے کریکٹر ہیں جو عام طور پر منوائز کرتے ہیں optical character recognition کے لئے تو یہ اس طرح کی جو صدیم کرنا ہوتی ہیں جو is a document that you turn to the company ٹھیک ہے یہ turn round document ہے یہ ولا تو مثال کے دور پر ریڈنگ کریکٹر ریڈنگ ریڈنگ کریکٹر ریڈ ہو جاتے ہیں لیکن جو اس طرح کریکٹر ہوتے ہیں خاص کریکٹر بنائے ہوتے ہیں یہ بہت آسانی سے ریڈ کرلیتا ہے optical mark recognition تو جس طرح کے نام سے دیر ہے وہ کریکٹر ہے تو وہ کریکٹر کو ریڈ کرتا ہے مارک ہے تو یہ مارک کو ریڈ کرلیتا ہے جنہیں ہم نے کوئی بھی پیج پر نشان لگیا تو یہ سکینر کیا کرے گا پیج کو دیکھ لے گا یہ کام کیسے پہلے ڈاکومنٹ اور شیپ میں تھا تو پیج پتہ چل جائے گا جہاں 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 لگی ہے تو یہ پیج دکھائی گیا اس طرح بندہ کوئی سرکل لگا رہا ہے سال کے اوپر قویز بھی چیک ہوتے ہیں ہم کو مارک کرتے ہیں تو کمپیوٹر جب ان کو چیک کرتے ہیں تو کمپیوٹر وہاں سے چیک کرتے ہیں کہ یہ آثر کر لگا ہے نہیں لگا پھر اس کو چیک کر لے جاتا ہے اس طرح ایک اور ریڈنگ ڈوائیس ہے پہلے ہم دو قسم کی ریڈنگ ڈوائیس دیکھ چکے ہیں ایک مارک کو ریڈ کرنے مالی یا کر ریڈ کرنے مالی جتنی بھی چیزیں خریدتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی لائنز لگی ہوتی ہیں جیسی ان کو کمپیوٹر کے سامنے کرتے ہیں تو کمپیوٹر ان کو ریڈ کر لیتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں بار کوڈ اور جو بار کوڈ سکین کرتا ہے ان کو بار کوڈ ریڈر اور بار بار کوڈ یہ آپ اس طرح کی ہوتے ہیں لیکن پہلے سی رف اس طرح کی ہوتے تھے تو جتنے بھی بڑے شاپنگ مال ہیں ان میں جب بھی ہم چیزیں شاپنگ کرتے ہیں ساری چیزیں کمپیوٹر کے سامنے کرتے ہیں تو اسی طرح سے ریڈ ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بار کوڈ ریڈ تو جو چیزیں پلا گئے جب کمپیوٹر پر چیز سامنے کرتے ہیں اس کا ریڈ سامنے آ جاتا ہے تو سارا ادھر ڈیٹا لکھا ہوتا ہے ان کے ان کوڈ میں ہر چیز کا لگہ سے کوڈ ہوتا ہے تو ان کا ڈیٹا جیسے وہ سامنے کرتے ہیں ان کی پرائیس وغیرہ وہ ساری سامنے آ جاتی ہے تو ہم ریڈنگ ڈوائس تین طرح کی دیکھ چکی ہیں آر ایپ آئی ڈی بھی ایک قسم کی ریڈنگ ڈوائس ہے ریڈیو فریکوینس ایڈنٹیفکیشن یہ کیا کرتی ہے ایک ٹیگ جو پروڈکٹ کے اوپر لگا دیا جاتا جیسے ہم آن کرتے ہیں پروڈکٹ کے قریب تو جو فریکوینس ہے وہ چیک کرتا ہے اگر وہ میچ ہو جائے اس پتا چل جاتا ہے اور آر ایف آئی ڈی جو ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں آر ایف آئی ڈی جو ہوتے ہیں ٹیکنالوجی وہ ٹیگ جو ہوتا بہت سکتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہی پروڈکٹ کے اندر ہم لگاتے ہیں تو پروڈکٹ کے اندر سے ایک فریکوینس ہی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے خارج کرتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہ آر ایف آئی ڈی ریڈر آر ایف آئی ڈی ریڈر اس کے قریب کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے یہ کون سی چیز ہے تو آر ایف آئی ڈی ریڈر کیسے کام کرتا ہے ریڈیو ویوز جو نکل رہے ہوتی ہیں اس ٹیک سے ان کو پکڑتا ہے یہ کچھ چیز ایسا نہیں ریڈ کرتا کہ بار جسم پر کسی جگہ بھی لگا دیا جائی تو اس کو بھی ٹریک کر سکتا ہے کمیٹر کے ذریعے پھر اس کی ٹریک ہو سکتی ہے تو بندے اس سے بھی خوب زیادہ ہو گئے کہ اس طرح ٹکنالوجی کے مطلب لوگ نقصان بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت زیارہ جنگوں پر جنگ ہوتی ہے ٹریک ٹائم ز آف رن اگن میرات تھان آر ای ٹکنالوجی کیا کام کرتی ہے سب سے پہلے جو ریس میں دوڑے ہوتے ہیں وہ سپیڈ سے دوڑے ہوتے ہیں آگے رہا گیا تو ان کی ڈوائس پر جو ہے کس راستے سے ہے کس نے سولجر کی لوکیشن اگر سولجر کو میشن پر بھیج جن ہے تو بتا نہیں چلتا کہ کس جگہ ہیں تو ان کی لوکیشن بھی اس بھوکیشن پتا چل جاتا ہے ٹریکنگ ٹول پیمیٹس کہ جیس نے پیمیٹ کی ہے نہیں کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آر ایف آیڈی ریڈر سے ہوتی ہیں آر ایف آیڈی ریڈر بہت ہی بہت ساری زیادہ عام جوز ہو رہی ہے یہ ٹکنالوجی اور آنے دور میں اور زیادہ عام ہو جائے گی تو مینیٹس سٹرائی ریڈر اس کے بارے میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ مینیٹس سٹرائی ہوتی ہے اس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے لیکن اس کو ریڈ کرنے کے لیے کیا جو جاتا ہے مینیٹس سٹرائی کارڈ ریڈر سی لگی ہوتی ہے تو جیسے کارڈ کمیٹر کے قریب کرتے ہیں جو اس کو ڈیٹا ریڈ کر لیتا ہے مقلص قسم کے کارڈ پر لگی ہوتی ہے کریڈ کارڈ پر انٹرٹینمنٹ کارڈ پر بینک کارڈ پر اس طرح اور بھی کارڈ ہوتی ہیں پر لگی ہوتی ہے ایم آئی سی آئی میکنیٹک انک کریکٹر ریکنیشن اب خاص قسم کی انک ہوتی ہے جیسے ہم اگر کوئی بھی ٹیکس لکھ ہے تو کمپلیٹر کو پتہ چال جاتا ہے اس کو سانی سے ریکنیز کار لیتا ہے مثال کے طور پر اگر ایم ہم نے میکنیٹک دیوائیس میکنیٹک انک سے لکھا ہے تو جیسے کمپلیٹر کو بتائیں گے تو اس میں پتہ چل جیتا ہے کہ میکنیٹک انک سی لکھا ہے میکنیٹک انک کریکٹر ریکنیشن تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے میکر کریکٹر انٹو فارم دی کمپلیٹر کین پروسیس وہ کنورٹ ہو جاتے کہ اس طرح کی فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کمپلیٹر پھر ان کو پڑ سکتا ہے بینک میں بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اب جو ہے آپ جب چیک اپنا لے کر جاتے ہیں تو وہ زیادہ تار اس طرح کی جو ہے ان میں میکنیٹک انک سے نمبر لکھے ہوتے ہیں چیک بوک پر ہوتے ہیں کمپلیٹر میں ٹکنالوجی پھر ہوتی ہے ڈیٹا کولیکشن ڈیویسز جیسے جگہ ہوتے ہیں اس جگہ جو ہے ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے مسائل کی طور پر ابھی جہاں کارڈ کے پییمنٹ ہوتی ہے کارڈ دور میں تو اس طرح کی ڈیویس ہوتی ہے تو جیسے ہی ہم نمبر اس میں انٹر کرتے ہیں تو جیس جگہ وہاں ہوتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی مشین جیسے پیچر میں دکھایا گیا ہے تو وہاں پر ڈیٹا کولیکٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ تو اس کو کیا کہتے میں بہت ساری ڈیویس دیکھیں ہیں جو کہ انپوٹ کے لئے استعمال ہو سکتی ہیں ان سب کے نام اور ان کی ورکنگ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے بائیومیٹر کے انپوٹ یہ تو عام طور پر جود ہونے والی جیسے ہم فنگر پرنٹ لگاتے ہیں تو ہمارا فنگر پرنٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بائیومیٹر کا یہ مطلب ہوتا ہے انسان کا جو کریکٹر ہے اس سے فیس ریکنگ ہو جاتا ہے وائس سگنیچر بھی ریکنگ ہو جاتا ہے آئی آر آئی آئی آس یہ جو آنکھ آنکھوں کے درمیان جو مریج جو مین آنکھ ہوتی یہ ریکنگ ہو جاتی گیا لیٹین سکینر ہوتے ہیں یہ بھی آنکھ میں جو ہوتے ہیں اب یہ فنگر پرنٹ سکینر میں دکھائے گیا ہے اس میں کیا دکھائے گیا ہے ہینڈ کی جو ریکنائز ہو رہی ہے بند نے آتھ رکھا ہوئے مشین کے اوپر اور ریکنائز ہو رہا ہے اس بند نے آنکھ رکھی ہوئی کی سکین ہو رہی ہے دوسری آنکھ کی سکینر وہ بھی اس طرح سے بھی سکینر ہو سکتے ہیں تو یہ سارے کون سکینر ہیں بائیو میٹرک سکینر اس میں انسان کی مقلف جو ہیں جنہی انگوٹھا یوز ہو جاتا آنکھ یوز ہو جاتی ہے سکتا آنکھ اس طرح کی سکین کر جب ہم سکین کرتے ہیں تو اس کو بائیو میٹرک سکین کرتے ہیں اس لیے جب ہماری سیم کی بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ کی بائیو میٹرک تصدیق ہو چکی ہے یا نہیں اس طرح کی ساری چیزیں تو ہم نے کتنی پاڑھ انپوٹ آڈیو انپوٹ پاڑھ لی ویڈیو پاڑ لی سکین ری پاڑ لی سب س لاز پہ ہم دیکھ ترمین کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں ترمین کیا ہوتے ہیں جب ہم مین فریم یا مین کمپیوٹر میں جو بہت بڑے بڑے کمپیوٹر ہیں جو بہت سارے یوزر کو ڈیٹا جو ہے وہ یوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے بہت سارے یوزر ساتھ مل کر یوز کر دے ہوتے ہیں تو مین کمپیوٹر ہے جو کسی اور جگہ پڑا ہوتا ہے ترمین مختلف جب بر لگے ہوتے ہیں تو ترمین کے در یہ بھی انپٹ جاتی ہے اور ترمین جو ہے وہ صرف ایسا کمپیوٹر ہے جو صرف انپٹ دینے کے لئے یوز ہوتا ہے تو پی او ایس ترمین ریکارڈ پرچیزر پروسیسر یہ جو پی او ایس ترمین ہے یہ کان لگا ہوتا ہے مطلب ایسے جنگوں پر شافت ہوتے ہیں تو وہاں سے ترمین لگے ہوتے ہیں جو کہ مین کمپیوٹر میں چیزیں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایٹی ایم مشین ایک قسم کا ترمین ہے اس کے علاوہ دی وی ڈی کس جو ہے تو یہ اتنی قسم کس ترمین جو کے اس کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے لیے یوز ہوتے ہیں کمینٹ ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے کنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کریں ہم نے انپوٹ ڈیویسز کی سمری دیکھنی ہے کہ ہم نے کون کون سی دیکھے ہیں مگنیٹر دیکھا ہے سبسکرائب سبسکرائب ریڈر دیکھے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بائیو میٹر انپوٹ دیکھ ہے انگوٹھے سے آنکھ سے یا وائز سے جو بھی چیزیں انپوٹ کے دور پر لی جا سکتی ہیں انکو بائیو میٹر انپوٹ کہتے ہیں ٹرمینال ٹرمینال ہم پہلے مین فریم اور مینی کمپیوٹر میں پاڑ چکے تھے کہ اس طرح ٹرمینال ان کی دونوں کی خصوصیت کیا تھی کہ ان کو ٹرمینال کے ذریعہ دیٹا دیا جاتا تھا تو کیبورڈ سب سے اہم جو ہے انپوٹ کی جو ذریعہ ہے وہ کیبورڈ ہے کیبورڈ ہم پڑا تھا ٹریک جو ہوتے ہیں بال ٹریک وغیرہ جو ہم نے پیچھلی ویڈیو میں دیکھے تھے وہ اور بھی پوائنٹ ان میں سے ماؤس ہے ٹرمین پین جو جو ہوتا ہے ٹرمین کے لیے اس کے لیے انپوٹ فر سمارٹ فون مختلف چیزوں سے انپوٹ ہو سکتے ہیں گیم موسیقی